درود بھی محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد مالی محمد وعجل اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب العالمین اياک عبدوا اياک مستعی محذر سرات المستقی سرات الَّذینا نعنتا اليهم غیر المغزوب اليهم و لضوالی اللہ اللہم صلی علی محمد عوالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد عوالی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہ فل رازی قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَهْلِ بَيْتِ اَتَارَ اَلَيْهِمُسْسَلَامُ کی ازمت اَهْلِ بَيْتِ اَتَارَ اَلَيْهِمُسْلَامُ کی قُرْبَانیوں بِنَذَرَاتِ کسی نبی کی گیارہ نسلیں قُرْبَان اس طرح نہیں ہوئی امبیاء شہید ہوئے گیارہ نسلیں شہید ہو جائیں اللہ کے نبی نے بڑی عجیب روایت ارشاد فرمائی فرمائے مجھ پر وہ مسیبتیں ٹوٹی ہیں جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹی تو انسان بعض اوقات سوچنے لگتا ہے کہ اے اللہ کے نبی بعض انبیاء آروں سے کاٹے گئے پتھروں کے نیچے دفن کر دئیے گئے یہ مسیبتیں آپ پر کب آئیں تو انسان کو فوراً سمجھ جاتا امج میں آ جاتی ہے کہ اپنے اوپر مسیبت کم آتی ہے اپنے اولاد پر مسیبت آتی ہے تو زیادہ مسیبت آتی ہے نبی ہم سے پوچھیں گے تم نے کوئی نبی سنائے جس کی بیٹی کو تمہا چمائے گئے ہو تم نے کوئی نبی سنا ہے جس کے جگر گوشوں کے لاشوں پر تیروں کی بارش ہوئی ہو جس کی گیارہ نسلیں شہید کر دی گئی ہو کوئی نہیں سیرفانہ کے نبی پر حیثان محترم پر کر دی گئی آر آپ کو سید شہدہ کے غم میں بہترین عجل و ثواب نصیب فرمائے سید شہدہ ان کی ضروریت کی ہمراہ محشور فرمائے آسر آشور سخت وقت ہے آسر آشور سخت ہے روایت موجود ہے اللہ کی نبی ایک دن بی بی ام سلمان کے پاس تشریف لائے بی بی ام سلمان سے کہا کہ میں آرام کروں گا اگر کوئی دربادے پہ آئے تو اسے بتائیے کہ میں آرام کر رہا ہوں بعد میں آئے کوئی اس طرح کا جملہ اشارت فرمائے تھوڑے دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اچانک اٹھ کر ام سلمان بی بی ام سلمان سے کہا کہ بی بی میرا حسین کہیں رو رہا ہے بی بی ام سلمان سمجھ گئیں کہ رسول اللہ کو حسین کا رونا اچھا نہیں لگا بتایا کہ حسین آئے تھے میں نے ان سے کہا کہ کچھ دیر کے بعد آئیے وہ آپ کو اتنا چاہتے ہیں ان کو تو اتنی سی جدائی بھی برداشت نہیں ہوئی پھر دوبارہ آئے کہا مجھے نانا کی پاس دے چلو میں نے دوبارہ یہی کہا تو وہ گئے لیکن روتے ہوئے گئے اور گوئے آپ دروازے پر رہے ہیں روتے ہوئے جیسی اللہ کے رسول نے سنا کہ میرا حسین آئے تھے فوراں ام سلمہ سے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے جب بھی حسین آیا کریں فوراں میرے پاس لے آیا کرو بھی بھی ام سلمہ نے اطاعت کی اور ان سیدو شہدہ کو لے کر آ گئیں رسول خدا نے امام حسین کو دیکھا بڑے خوش ہوئے سینے سے لگایا خوش ہو رہے تھے پھر تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دیا خوب گروئر سیدو شہدہ کے غم میں ابھی ام سلمہ نے دیکھا پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کو مسکراتے دیکھا تھا ابھی حسین کے لیے پھر حسین کے لیے اتنا روتے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ام سلمہ میرا یہ حسین مارا جائے گا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا ام سلمہ بھی رو پڑی بی بھی رو پڑی اور کہا ہے اللہ کے نبی حسین مارا جائے گا کہا ہاں کہا گویا پوچھا کیا میں ساتھ ہوں گی کہا نہیں تم ساتھ نہیں ہوں گی کہا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا ہمارا حسین مارا کیا کہا ام سلمہ میں تمہیں مٹی دیتا ہوں اعجاز سے ایک مٹی دی اور کہا ام سلمہ سنبھال کے رکھ لو جب بھی حسین مارے گئے یہ مٹی رنگ تبدیل کرے گی اس میں حسین کا خوندت ہرائے گا بی بی ام سلمہ نے روایت کیا کہا دن گزرتے چلے گئے رسول خدا کا انتقال ہوا سالوں بیٹھ گئے امام السلمہ ان مدینے سے چلے گئے فرمایا محرم کا مہینہ آیا پھر آشور کا دن آیا آشور کے دن غم کے ساتھ آئے دن غمزدہ دن تھا غمزدہ دن تھا فرمایا پورا دن گزر رہا تھا زہور کی نماز اسی پریشانی اور غم کے عالم میں پڑھی اور میں کچھ دیر آرام کیا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہا اللہ کی رسول کو دیکھا آستینے پلٹی ہوئی تھی لباس کے اوپر خاک اور خود سر کے اوپر خاک گلیاں پھرما رہے تھے اور کہا امہ السلمہ غضب ہو گیا میرا حسین مارا گیا مارا گیا نہیں مانوں بی بی انہ سلمہ کو سارا واقعہ پتا چلا یا نہیں پتا چلا کیسے مارا گیا ایسے بڑے تحمل کا وقت ہے یہ مذہب پڑھنا بہت سخت ہے شہادت امہ مسین اس شہادت پہ ساتھویں آسمان تک گریہ ہوا ہے روایت موجود ہے کہ سمندر کے اندر مچھلیوں نے گریہ کیا امام مسین کے اوپر اور روایت موجود ہے کہ تمام زمین کے اوپر جہاں سے پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نظر آتا تھا اور یہ تو کوفہ میں بی بی کی خود میں نے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اب اگر آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب مت کرو حسین مارا گیا ہے حسین مارا گیا آسر میں ایک وقت آیا عزیزوں پوری کوشش کروں گا کہ سیدو شہدہ کے مسائب کو رک رک کر بیان کرو تاکہ یہ مسائب ہمارے بچوں تک پہ پہنچیں ہماری اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ سیدو شہدہ کی مظلومیت سب کے سامنے واضح رہے بس ایک موقع آیا جب سیدو شہدہ میدان نبرد میں اکیلے رہ گئے حل من ناصرین سرنا کی ندہ بلند ہو گئی حل من مغیس یقیسو نا کہہ چکے حلی ازغر شہید ہو گئے ہیں اب سیدو شہدہ اہد خیام سے الویدہ کرنے آئے ہیں کیا لمحہ ہے یہ جو الویدہ کرنے کا لمحہ ہے عزیزوں ہمارے پاس روایت موجود ہے گویا بیوی زینب سلام اللہ علیہہ بیان کرتی ہے کہ میری والدہ ایک ایک کرتہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی ایک کرتہ سی رہی تھی اور رو رہی تھی پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس کا کرتہ ہے اتنا غم کیوں ہے پھر اس کرتے کے اوپر نشان لگائے گئے کہ وہ پھٹاوہ نظر آئے پھر اس پہ نشان لگائے گئے کہ وہ پرانا لگے اور بیوی نے پوچھا کہ اتنا گریہ کیوں ہے کہا جب آخری وقت آئے گا میرا بیٹا حسین یہ کرتہ مانگے گا تو زینب سمندھ جانا اب حسین واپس نہیں آئے گا یہ حسین کا آخری لباس ہے بیوی نے گویا اس واقعے کو ذہن میں رکھا ہوا ہے بس عزیزو آج وہ لبا آیا ہے امام حسین تشریف لائے صبح سے اب تک لوگ شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کی بیوائیں موجود ہیں صبح سے اب تک لوگ شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کی یتیم موجود تھے وہ ساری بیوائیں سارے یتیم جمع ہو گئے اور امام حسین سے کہتے تھے مولا میں کس کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہو سید شہدہ کی غمزدہ دل پر گویا غموں کی بارش اور مرس رہی تھی اور خدا سے دعا کر رہتے ہیں بس ایک موقع آیا جب بیوی زینب سے کہا کہ بھئی بہن میرا وہ کرتہ لہ دو بیوی زینب سمجھ گئے آخری وقت آ گیا ہے امام حسین کو بنایا امام حسین کے سینے اقدس کے اوپر نبی خدا بوسا لیتے تھے یہ جگہ بہت مشہور تھی سید شہدہ کے گلو ممارک کے اوپر رسول خدا بوسا لیتے تھے اور روتے تھے بیوی زینب نے گویا وسیعتوں پر عمل شروع کر دیا امام حسین کے گھلے کو بوسا لینا شروع کیا امام حسین نے اپنی بہن کو دیکھا نہیں معلوم بازووں کا بوسا لیا یا نہیں لیا لیکن بھیر کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے میری بہن اب تنے بازووں میں رسیہ بندنے والی ہے اب حسین نہیں ہوگا اور آپ نے سارے قافلے کو سنبھالنا ہے عجیز و عجیب مرحلہ تھا گویا امام چوتھے امام سے الویدہ کر چکے ہیں بس اب خیموں میں الویدہ کرنے آئے ہیں ایک آخری لمحہ تھا یہ قیامت کا سا منظر تھا یہ قیامت کا سا منظر تھا علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں میں تحبل کر کر کے ساری روایتیں جتنی میرے ذہن میں اور میری طاقت میں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا تاکہ انشاءاللہ کل میری موت کے لئے سیدہ شہدہ کی شفاعت کا ذریعہ بنے کہ مولا میں آپ کے غم میں بیٹھنے والوں کو رولا کے آیا ہوں میں آپ کی مظلومیت کا بیان بتا کے آیا ہوں سیدہ شہدہ کی اس لمحے کے لئے ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جب مسائب لکھے مقتل کی کتاب لکھی تو میں مسائب کے آخر میں سب سے اہم مشکل وقت کو بیان کرنا چاہتا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس مرحلے کو بیان کروں یہ سب سے اہم مسائبت کا لمحہ تھا سب سے زیادہ غم کا لمحہ تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے استمداد کی توصل کیا بیوی زہرہ اسلام اللہ علیہ سے کہ بیوی آپ اپنے بیٹے کی غم کا مجھے بیان بتائیں کہ کس مرحلے کو لکھو عزیز و عجیب بات ہوئی بیوی تشریف لائیں اور کہاں مجلسی اس وقت کو لکھ جب میرا بیٹا آخری البدا کیلئے آیا تھا قیامت کا لمحہ تھا بچے بچے یقیم ہوئے تھے پیاسے بھی تھے اب سب کو پیاس گویا جم سے مولا ہم باس شہید ہوئے سب پیاس بھول گئے تھے اب کوئی پیاس نہیں کہتا تھا یہ قیمت اتنی بڑی جات چکی تھی اب بچوں کو گویا پیاس بھی یاد نہیں رہی تھی سید الشہدہ نے الویدہ کر دیا الویدہ کر کے باہر تشریف لائے زلجنہ کو تیار کیا یہ زلجنہ صبح سے زخم بھی کھاتا تھا صبح سے بار بار میدان نبرد میں جاتا تھا نڈھال ہو چکا ہوگا یہ زلجنہ گویا سید الشہدہ نے زلجنہ کو تیار کیا اور شاید اس کے کہا کہ زلجنہ بچ آخری زحمت ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا میں تیری آخری سباری ہوں بس ایک دفعہ میدان میں لے کے چلا جا زلجنہ گویا نہیں چلا سید الشہدہ نے پھر دوبارہ زلجنہ کو اشارہ کیا وہ نہیں چلا گویا اس نے سر جھکا لیا اور سید الشہدہ نے دیکھا کہ زلجنہ کی قدموں سے ایک بچی لپٹی ہویا ہے اور زلجنہ کو کہہ رہی ہے نہ لے کے جا بیرے بابا کو نہ لے کے جا نہیں معلوم سید الشہدہ نے اتر کے گھلے سے لگایا کیسے تسنی دی ہوگی بچی کو گویا بی بی زنب کمرہ سے کہا ہوگا کہ بہن بچی کو سنبھال لو میرا آخری وقت ہے بس سید الشہدہ تشریف لائے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے عزیزو ناانصافی ہے مولا کی شجاعت کو بیان نہ کیا جائے چونکہ ہم غم میں ہیں غم کے باوجود امام حسین کی شجاعت کا بیان ہونا ضروری ہے امام حسین نے دونوں ہاتھوں میں شمشیریں تھامی ہوئیں تھیں دونوں ہاتھوں میں شمشیریں تھامی ہوئیں تھیں اور اپنی حالت میں دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور اس طاقت سے حملہ کیا کہ جتنے دشمن ان کو اکیلا سمجھ کے نزدیج بھی آ رہے تھے تو دور دور بھاگ گئے علی کا بیٹا ہے حیدر کررہ کا بیٹا ہے اس کے سامنے کوئی رکھ سکتا ہے کیا دونوں شمشیروں سے بار کرتے تھے حسین تو شجاعت تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی علی کے بیٹے نے علی کی جنگ یاد دلائی ہے سب کو اور اس کے ساتھ لیکن قلب کتنا محضون ہے ارے یہ تو بھوکے پیاسے کی جنگ ہے یہ تو حسین کبکے بھوکتے ہیں کبکے پیاسے ہیں لیکن عزیزو ایک آگ تھی جو چل رہی تھی اگر میں جملہ نقل کروں جو امام حسین کہہ رہے تھے ماتم کے لیے تو یہ جملہ ہی کافیہ ہے دشمن پہ حملہ کرتے تھے اور کہہ دیتے تم نے میرا قاسم مارا ہے تم نے میرا علی اکبر مارا ہے تم نے میرا عباس مارا ہے بار بار حملہ کرتے تھے خیمے کے سامنے آتے تھے اور فرماتے تھے لا حول ولا قوة پڑا عزیزو دو جملے ارشاد فرمائے دل کو تھامو دو جملے عجیب کہے ایک دفعہ روح کیا مقتل کا ایک دفعہ روح کیا نہر کا اور نہر پر دیکھ کر مولا عبال فضل سے کہا بھئی عباس تم نے میری جھنگ دے گی میں تنہائی میں کیسا لڑا عباس تم نے میری جھنگ دے گی پھر ایک مقتل کا روح کیا اور کہا اے صحاب با 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 تم مولا کو حقیلہ دیکھ رہے ہو آتے کیوں نہیں ہو گویا تمام لاشوں میں حل چل مجھ گئی اور انہوں نے گویا کہا امام سے کہ مولا حکم خدا سے زندگی دلوائیں بار بار آئیں گے بار بار مریں گے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے امام حسین سب کو علویدہ کہہ چکے اب دوبارہ میدان کی طرف آئے دشمنوں کو نشانہ بنانا شروع کیا باز عزیزو ایک لمحہ آیا گویا امامت کا آخری وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا آپ کو یاد ہے کس کس امتحان امامت سے امام حسین گزرے ہیں علیہ اکبر نے پانی مانگا تھا امام اس امتحان سے بھی گزرے تھے اب ایک اور امتحان آ رہا ہے اس کو بیان کرنے سے کلیجہ بھٹتا ہے امام حسین کچھ دیر کے لیے گویا شمشیروں کو تاہم کر کھڑے ہو گئے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ایک تیر ستم ہرملہ نے چلایا امام حسین یہ قلب مقدس کے اوپر لگا راوی روایت کرتا ہے تیر اتنا سنگین تھا کہ اس کا زیادہ تر حصہ امام کی کمر کے پیچھے سے نکلا ہوا تھا امام نے اس تیر کو نکالنا چاہا وہ تیر ٹوٹ کر امام کے دل میں لے گیا امام کی جسد اتھر سے مسلسل خون جاری تھا خون فوارے کی طرح نکلے جاتا تھا بس اس عالم میں امام ذل جناہ پر تھے گویا خدا کے ساتھ آخری راز و نیاز کر رہے تھے ایک لئین نے ایک پتھر مارا امام حسین کی پیشانی پر لگا اب جو سید شہدہ زمین کی طرف آئے تو وہ جملہ ہمیشہ سنتے ہونا نہ زیل پرتے نہ زمین پرتے تیروں پر معلق حسین کا لاشا تھا جسم سیکڑوں زخموں میں چور زمین پر موجود عشقیہ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کی نزدیک آئے نئی معلوم حسین ابھی دوبارہ حملہ نہ شروع کریں کوئی امام حسین کی نزدیک نہیں آ رہا عزیزو بس اس لمحے میں ذل جناہ نے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا تھا وہ ذل جناہ باوفا گویا شاید اللہ کے رسول کی دیوئی امانت اس نے امام حسین کے خون سے اپنے سر کو ملا اور اپنی دیوئی ذمہ داری کے مطابق خیمے کی طرف بڑھا ذل جناہ خیمے پر پہنچا بی بیاں خیموں سے باہر آ گئیں آرے حسین کا ذل جناہ آیا ہے پیغام مل گیا حسین زباہ ہونے کے لیے تیار ہیں بی بی زینب تلہ زینبیہ پر آ گئیں دیکھا بھائی زمین پر ہے پکارا عمر سادھ کیا رسول کے نوازے کو زباہ کرے گا کیا تیرا یہ ارادہ ہے بس بی بی گھبر آئی ہوئی دوبارہ خیمے میں واپس آئیں ادھر امام حسین زمین پر تشریف فرما ہے عزیزو میں تحمل کر کے سنا رہا ہوں میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے لیکن سنو سنو اپنے امام کی مظلومیت سنو آگا بہجت سے کسی نے پوچھا آگا امام حسین جو زمین پر گرے تھے وہ ایک جگہ ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر امام کی اس وقت ذریعہ مبارک ہے تو گرنے کی جگہ میں اور ذریعہ مبارک میں فرق کیوں ہے تو آگا بہجت نے بڑا عجیب لکھا کہا امام حسین پر وہ مسائب ٹوٹے جو طاقت بشری سے بہت اوپر تھے پھر آگا نے بیان کیا کہا جب سید و شہدہ زمین پر تھے کوئی لئین نزدیک نہیں آتا تھا تو پھر عمر سعد نے کہا دیکھو حسین زندہ ہیں یا نہیں تو اپنے لشکر سے کہا کہ حسین کے خیموں پر عملہ کرو امام حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے خینے کی طرف بہنا شروع کیا اور عمر ساتھ سے کہا اللہی جب تک میں زندہ ہوں خیموں کا روخ نہ کر ابھی میں زندہ ہوں حسین غیرت ماند ہے حسین اپنے خیموں کی طرف بڑھتے نہیں دیکھ رہے اے قاسم کی ندہ یاد آئی ہوگی آپ کو بس سید و شہدہ زمین پر تشریف فرما ہے عائز و مسائب بہت زیادہ ہیں مسائب کا بیان کرنا بہت سخت ہے مسائب بہت زیادہ ہیں بس ایک لمحہ تھا جب سید و شہدہ بی بی زینب سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو اندر لے جاؤ کوئی باہر نہ نکلے امام حسن کا ایک فرزن تھا عبداللہ نام کر کے بچے کا سن اتنا زیادہ نہیں تھا جذبات میں تھا گویا اس نے خیمے سے دیکھ لیا کہ میرے چچا زمین پر گرے ہوئے ہیں بچہ ہاتھوں سے نکل کر امام حسین کی طرف بھاگ تب آ گیا امام حسین زمین پر تھے یہ بچہ نزیخ آیا اور اس نے دیکھا عمر سعید امام کے سرحانے کھڑا ہے کہنے لگا تو میرے چچا کو کیوں دیکھ رہا ہے اس طرح کیوں میرے چچا کو مارا ہے جب اس نے یہ کہا تو اللہین عمر سعید اس نے شمشیر کا بار کیا عبداللہ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے بچپنے میں امام حسین کے سامنے بڑھا دیا گویا دونوں بازو قطع ہوئے امام حسین کے اوپر گرے ہیں بچے نے چچا کو دیکھ کر کہا چچا دیکھیں اس نے میرے باگوں کے ساتھ کیا کیا بس ایک شمشیر اور چلی اور حسن کا ایک اور یتیم حسین پر قربان ہو گیا سید شہدہ کی قربانی پوری ہو رہی ہے ہم نہیں معلوم بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے سامنے امام حسین زبا ہو گئے اور کس انداز میں زبا ہوئے پشتے گردن سے زبا ہوئے اور اس زبا ہونے میں تاری قربانیوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا انبیاء کے قربانیوں سے بہت آگے ہو گیا معاملہ اب حسین قربان اسلام اور بس سید شہدہ کی شہادت پر پورے قائنات میں کحرام بپا ہوا گویا آندھیا چلنا شروع ہوئیں مولا چوتھے امام عجاز امامت سے جان رہے ہیں میرے والد کی گلے پر جھری چل رہی ہے امام اپنے خینے سے ضعف و نقاحت کے آلم میں تشریف فرما ہوئے ہیں خیمے سے نکلے اب دیکھا میں اپنے والد کی زیارت کروں اب جو سر اٹھایا تو سر اقدس کو نیزے پر دیکھا السلام علیکہ یا باب دلالہ پہلی زیارت پڑھ دی گئی چوتھے امام نے زیارت شروع کر دی اب کائنات جب تک ہے سلام بھر حسین ہے حسین بھر سلام ہے اور سب کے دلوں میں حسین کا غم ہے بس عزیزو اب یہاں سے شام غریبہ شروع ہو گئی دشمنوں کے حملے خیموں پر ہونا شروع ہو گئے ناقابل تصور وقت آ گیا بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں یہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہاں خیموں میں آگ لگ رہی ہے بی بیوں کے پردوں کو چھینا جا رہا ہے فاطمہ کی بیٹیوں سے سروں کو سروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے بی بیاں عجیب عالم میں ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جلتے ہوئے خیموں میں بی بی زینب صلی اللہ علیہا ایک موقع پر امام زین العابدین کے سامنے آئیں اور فرمایا بیٹا زین العابدین ہمارے پاس پردہ نہیں ہے ہم خیموں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تم وقت کے امام ہو حکم دو بتاؤ کیا کریں عزیزو بی بی جانتی ہے جان بچانا واجب ہے شاید امام زین العابدین سے کہہ رہی ہو بیٹا مرنے کی اجازت دے دے یہی خیموں کے اندر امام فرماتے ہیں بی بی جان بچائیے اپنی جان کو بچائیے اور سب خیمے سے باہر نکل آئے اللہ اکبر اے اسمان تو نے کیا منظر دیکھا ہوگا اس آسر حاشور پر اس شام غریبہ پر خیمیں جل رہے ہیں بی بیاں بی بیاں خاک پر موجود ہیں اور امام سجاد کا خیمہ جل رہا ہے ایک دشمن بیان کرتا ہے ایک خیمہ جل رہا تھا ایک بی بی خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی بار بار اندر جاتی تھی آگ اجازت نہیں دیتی تھی وہ بی بی پھر بھی جاتی تھی میں نے منع کیا اور کہا کہ کون سی قیمتی چیز ہے بی بی نے نہیں سنا اندر گئی حضیدوں تھی لوگوں کو تھامو امام زہن العابدین کو لے کر آئی ہے یہ محافظہ اے امامت ہیں ان کا کام آج سے زہن العابدین امام علیہ السلام کی حفاظت ہے اب یہ ہے بی بی زینب لیکن گویا امامت کے منصب پر فائز ہے عجیب ذمہ داری آئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر لیکن عزیزو اس ذمہ داری کا آغاز بڑے ہی عجیب طریقے سے ہوا ہے ہر امام کی امامت بڑی سختی سے شروع ہوئی ہے مولا چوتھے امام کی امامت تو شاید سر اقدس کو دیکھ کر شروع ہوئی ہے یہاں بی بی زینب کی ذمہ داریاں بھی بڑی عجیب طریقے کی ہیں بس ایک موقع آیا تمام شہداء کربلا کے لاشوں کو میدان میں رکھ دیا گیا ایک قبیلہ آتا تھا ہم بجلی ہیں یہ بجلی کا لاشا ہے یہ ہم لے کر جائیں گے ایک اسدی ہے یہ اسدی کا لاشا ہے ہم لے کر جائیں گے ہم مرادی ہیں یہ مرادی کا لاشا ہے ہم لے کر جائیں گے حبشی بھی آگئے ترک غلام بھی آگئے اب زمین پر بس حسین کا لاشا رہ گیا اور اس نے حکم دیا عمر سعید نے کہ نعل بندی کرو اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑاؤ عزیزو جب مختار نے ان لائینوں کو پکڑا تو ان میں سے جس نے گھوڑے پہ سباری کی تھی ان میں سے ایک سے پوچھا تو انہیں کیسے یہ کام کیا کہا جب ہم گھوڑوں کو چلا رہے تھے تو حسین کے حڈیوں کے چکرہ چور ہونے کی آواز آ رہی تھی بی بی زینب صلی اللہ علیہہ وہ صابرہ مجدہ دا انہوں نے کیسے صبر کیا یہ مقام انہی کے منصب پر ہے بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ سب کا لاشا اٹھ گیا صرف حسین کا لاشا رہ گیا تو فرمایا اے میرے بھائی اے فاطمہ کے بیٹے سب کا کوئی وارث ہے اور تیرا کوئی نہیں ہے آج تو تنہا رہ گیا اے بی بی وہ دن تو حسین تنہا رہ گئے آج پوری کائنات میں ہی آہ حسین ہے آج پوری کائنات میں ہی آہ حسین اور جہاں وہ تنہا تھے آج وہاں کروڑوں آتے ہیں آج حسین کا دن ہے بس عزیزو مسائب کو کیسے بیان کرے انسان خیموں میں آگ لگ گئی دشمن لوٹ کر چلے گئے بی بی سرحم زینب سرحم اللہ علیہہ بی بی ام کلسوم سے پوچھتی ہیں اے بی بی بچے ہمارے دشمن کے حملوں میں بھٹک گئے خیموں سے باہر نکلے کچھ واپس آئے اور کچھ واپس نہیں آئے بچوں کو دیکھنے جانا ہے عزیزو آپ نے کوئی لاشا اٹھایا ہوگا آپ نے شاید اپنے بھائی کا کسی نے اپنے باپ کا کسی نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا لیکن عزیزو ان دو بہنوں کی غم کو احساس کر سکتے ہو جو مقتل کے درمیان سے گزر رہی ہیں بھگوڑو کپن لاشوں کے درمیان سے گزر رہی ہیں انہوں نے بچوں کو ڈھونڈنا ہے بچے کچھ مل گئے ایک روایت اور عرض کروں بس دو روایت اور عرض کروں آپ سیدو شہدہ کے غم میں روئے خدا ہندے متعال آپ کے دلوں کو امام حسین کی محبت سے مالا مال کرے آپ کی وجود کو سیدو شہدہ کی نورانیت سے منور فرمائے یہ تو مولا امام رضا کا وعدہ ہے کہ جو اتنا روئے کہ اس کے چہرے کے اوپر آنسو جاری ہو گئے فرمائیں اس کی شفاعت ہمارے لیے ہے ہم اس کی شفاعت کرائیں گے اس کو کوئی گزند نہیں ہونے دیں گے بس خیال کرو عزادار ہو عزادار رہو عزاداری کا احترام کرو بس ایک موقع پر بچوں کو دھونڈنے مقتل گئیں دو بچے نظر آئے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے بچوں کو جو پلٹایا تو سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نظر آئے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچل کر شہید ہو گئے نہیں معلوم کتنے بچے ایسے شہید ہو گئے بی بی تشریف لائیں خیموں میں گویا شب ہو گئی بی بی نے نماز اس عالم میں انجام دی اللہ اکبر میں جب مجلس کے شروع میں الحمدللہ پڑ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا بی بی نے جب الحمد پڑی ہو گی تو کس شان سے خدا کا شکر کیا ہوگا بے گھوڑوں کا فل لاشہ سامنے ہے جلتے خیمے سامنے ہیں بیوائیں اور یتیم ستیم بچے سامنے ہیں اور بی بی نے پورے اتمنان سے کہا الحمدللہ رب العالمین ما رائینا الا جمیلہ کا خطاب بی بی کے وجود سے ہی صادر ہو سکتا تھا بس ایک موقع آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا غموں سے گویا نے ڈھال بچوں کو تسلیہ دیتے دیتے تک گئیں خواتین سے کہا اب سو جاؤ اب سو جاؤ اب کوئی دشمن نہیں آئے گا اور اگر دشمن آئے گا تو میں زینب اس سے بات کروں گی کہ بچوں کو اب مزید پریشان نہ کرو گویا بی بی زینب بی بی زینب نے گہبان بنی ہے عزیزو شبِ آشور کیا تھا بی بی کے خیمے کے سامنے اٹھارہ جوان تھے آج بی بی نگہبان ہیں بس عزیزو ایک روایت بیان کرتے ہیں میں بھی اس روایت کو نقلِ کول کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ ایک موقع آیا کہ بی بی نے احساس کیا کہ کوئی نزدیک آ رہا ہے بی بی نے کہا رک جاؤ وہ اور نزدیک آئے کہا میں علی کی بیٹی ہوں رک جاؤ نزدیک آئے اور بی بی کا گویا زبط کا بندھن ٹوٹ گیا اے میرے بابا میرا بھائی مارا گیا اے میرے بابا میرے سارے بھائی مارے گئے میرا پاس بھی شہید ہوئے اے میرے بابا شان قربانی کا باستہ سید و سردار مولا و راقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما منتقمِ کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما امامت کے منصب کے عظمت اور شان و شوقت کے دن دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ غَبْرَائِگِ زَيْنَابِ غَبْرَائِگِ زَيْنَابِ بھائیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب غَبْرَائِگِ زَيْنَابِ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد عَلَادِ الٰہِ کیا آئی تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اسغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازوں پہ ہوا کیا یہ نین ہے کیسا کس کس کو رشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آوگے بھئی پھٹ جائے گا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جان یہ کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ عصیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زہمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بیجتے ہیں ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سوپ گئے مرتے وقت گھر سرور اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسین حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام نہیں لئینوں میں انسان کو ہی خدا حافظ درند اور یہ بے وارس خدا حافظ نہیں اندھیر میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں سلام موسین اسلام خستا تنلاشوں سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں شریک حق درود سلام پیغمبر سلام سیدے لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پا رسول و بطول کے پیاروں سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے